بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لزیزہ کھیر مکس کی ایک بہت زبردست بہت ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار سی ریسپی لزیزہ کھیر مکس بنانا جو ہے وہ بے حد آسان ہے یقیناً یہ سبھی کو آتی ہے بنانی لیکن آج اس کو جس طریقے سے میں بناوں گی یہ بہت ہی شاندار سی بن کے تیار ہوگی آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور یقیناً آج کی اس سمپل سی ویڈیو کو دیکھ کے بچہ بچہ جو ہے وہ اپنے گھر پہ اس لزیزہ کھیر مکس کو آسانی سے بنا سکے گا کوئی زیادہ اس میں انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ایک دو چیزوں سے یہ لزیزہ کھیر جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں جلدی جلدی آپ کا وقت ضائع کیے بینہ لزیزہ کھیر مکس کی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لزیزہ کھیر مکس کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے ڈبا لیا ہے ایک کھیر کا یہ تقریباً 85-90 کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا سستہ ہے اور اتنی زبدہ سی کھیر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر دودھ ہے کھیر کے ایک ٹبے کے لیے ہمیں ایک کلو دودھ چاہیے ہے ٹھیک ہے دودھ ہم نے یہاں پر فل فیٹ لیا ہوا ہے آپ کوئی سا بھی ڈبے والا دودھ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایک زبدہ سا عبال آنے دیں گے یعنی یہاں پر آپ دیکھئے دودھ میں زبدہ سا عبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس پستے بادام اور کاجو ہیں جن کو بہت باریک ہم نے کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی میں اس میں ہم ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہمارے پاس الائچی کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر الائچی پاودر نہیں ہے تو آپ ثابت الائچی کو کھول کے اس میں ڈال دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لزیزہ کھیر کا ایک پاکٹ اسے ہم مکس کریں گے اور یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کر کے اس کھیر کو ہم پکنے دیں گے تب تک پکائیں گے جب تک یہ جو کھیر ہے یہ گاڑی نہ ہو جائے ٹھیک ہے گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم ہی رکھے گا اور پاس کھڑے ہو کے آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو کھیر ہے یہ نیچے نہ لگ پائے سائیڈوں سے بھی آپ اسے ریموو کرتے رہیے گا یہاں پر لگے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اسے میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کھیر جو ہے ہماری جو وہ زبردستی گاڑی ہو چکی ہے اور یہاں پر مارکیٹ جیسی کھیر بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک ڈروپ ہمارے پاس روح کیورا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بہت زبردستی کشبو ہوتی ہے ضرورہ آپ لوگ بھی ایڈ کریے گا یہ اس طریقے سے ملتی ہے اور بہت ہی ایزیلی مل جاتی ہے اور اسے یہاں پر اب ہم مکس کریں گے گیس کا فلیم یہاں پر ہم بند کر دیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے یہ تھنڈی ہو کے ابھی مزید گاڑی ہو جائے گی اسی پوائنٹ پر ہم فلیم کو آب کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار لذیزہ کھیر مکس کی جو ریسپی ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی اید والا دن رات کو اس کو بنا کے فریج میں رکھئے گا یہ بہت زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے کم ٹائم میں کتنی زبردست اور کتنی ٹیسٹی کھیر ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے آپ لوگ بھی اس اید پہ اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹس پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں